موسیقی ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجینیک السلام علیکم آداب میں ہوں خلیل فرہد ہیڈلائنز کے ساتھ شروع کرتے ہیں ورلڈ نیوز حرم شریف میں کورونا پروٹوکال دوبارہ لاغو کرنے کے بعد عمرہ ظاہرین کے لیے مزید سہولتیں فراہم کی گئے تواف کے علاقے میں چونتیس مزید راستے کیے گئے لوٹ دنیا بھر میں کورونا کی دوبارہ پھیلاؤں کے درمیان ویکسینیشن کو لے کر برتی جا رہی ہے سختی اب مشہور ٹینیس اسٹار نواغ جوکویش نے بینا ویکسین لیے آسٹریلیا میں داخل ہونے کی کوشش کی تو انہیں آسٹریلیا سے نکال دیا گیا سینٹرل ایشیائی ملک قضاقستان میں برتی مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوا پور تشدد احتجاجیوں نے صدارتی محل کو لگا دی آگ جھرپوں میں آٹھ سیکورٹی اہلکار حالاک سینکڑو آم شہری زخمیں پنجاب میں پی ایم موڈی کے قافلے کو کسان مظاہرین کی جانب سے روکے جانے کا مدہ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے پی ایم کے سفر کا ریکارڈ اور جانچ ایجنسیوں کو ملے ثبوت کو محفوظ رکھنے کا دیا حکم ہوگی جانچ پنجاب کے سی ایم چننی نے پی ایم موڈی کی سیکورٹی میں غلطی کے دعوے کو بتایا ڈراما کہا پی ایم ملک کے ایک محزز لیڈر ہیں انہیں اس طرح کا گھٹیا ڈراما کرنا زیب نہیں دیتا پنجاب کانگری صدر صدر نے پی ایم کی سیکورٹی میں غلطی کے معاملے پر کہا دراصل ان کی ریلی میں جمع نہیں ہو پائے تھے لوگ کورسیاں تھی کالے اس لئے دھیان بھٹکاتے ہوئے پی ایم کی سیکورٹی میں غلطی کی کہی جا رہی ہے بات ہرمین شریفین کے امور کی جنرل پریسیڈنسی نے عمرہ ظاہرین کے لیے مزید سہولت فراہم کر دی ہے مسجد حرم میں احتیاطی اقدامات اور کرونا پروٹوکال کو دوبارہ لاغو کرنے کے بعد عمرہ آدھا کرنے والوں کے لیے تواف کے چونتیس علاقے میں مزید راستے آلوٹ کیے گئے ہیں کراؤڈز پلاننگ ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر انجنئر ایمن فلمبار نے کہا کہ حرم مقدس میں نماز کی جگہوں پر سماجی دوری کے سٹیکرز فراہم کیے گئے ہیں تاکہ تمام احتیاطی اور دگر تدابیر اختیار کرتے ہوئے سماجی دوری کی میارات پر عمل کیا جا سکے وزارت حد نے اعلان کیا کہ صرف وہ لوگ جنہوں نے سعودی عرب سے منظور شدہ کورونا وائرس ویکسین کی دو خوراکیں یعنی دو دوس حاصل کیے ہیں وہ عمرہ کر پائیں گے اور دو مقدس مساجد دیانی مسجد الرحام اور مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر پائیں گے مقامی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے فورن منسٹر شہزادہ فیصل بن فرحان نے حج اور عمرہ ظاہرین کی بائیو میٹریس کی سیلف ریجسٹریشن کے لیے سمارٹ فون ایپ لانچ کیا ہے دنیا بھر میں پھر ایک مرتبہ کورونا کی وجہ سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو ویکسین لینے پر زیادہ دور دیا جا رہا ہے وہیں ویکسین نہ لینے والوں کو مختلف سہولیہ سے محروم کر دیا جا رہا ہے ایسا ہی ایک معاملہ مشہور ٹینس اسٹار جوکوویچ کے ساتھ پیش آیا ہے آسٹریلیا نے نوواغ جوکوویچ کا ویزا کینسل کر کے انہیں ملک سے نکال دیا ہے ریپورٹوں کے مطابق آسٹریلیا نے یہ انتہائی خدم اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ عالمی شہرتی آفتہ ٹینس کھلاڑی جوکوویچ نے سپیشل چھوٹ پر کورونا ویکسین لیے بغیر ہی آسٹریلیا میں داقل ہونے کی کوشش کی تھی بتایا گیا ہے کہ آسٹریلیا وی حکام نے نوواغ جوکوویچ کا ویزا کینسل کر کے انہیں ملک سے باہر نکالنے کے لیے ہوائی اڈے سے ہوتل منتقل کر دیا آسٹریلیا وی وزیراعظم نے سلسلے میں کہا ہے کہ قانون خانون ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہوگا انہوں نے دعویٰ کیا کہ آسٹریلیا وی سرحدی خوانین کے باس ان کے ملک میں کورونا سے اموات کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے سنٹرل ایشیا ملک قضاقستان میں مظاہرین نے اس ملک کے صدر تاکائف کی رہائشگاہ کو آگ لگا دی ہے اور مظاہرینوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ترمیان ہونے والی جھرپوں میں آٹھ سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں دوسری جانب حالات کو خابوم کرنے کے لیے سی ایس ٹی او کی فورس سے استعنات کر دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق قضاقستان کے سب سے بڑے شہر علماتی نے مظاہرین کی جانب سے صدر تی محل کے سامنے جمع ہو جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد مجتہل افراد نے تاکائف کی رہائشگاہ کو نظراتش کر دیا اور بعض لوگوں نے ہاتھیاروں کے ساتھ رہائشگاہ میں داقل ہونے کی کوشش کی کہا جاتا ہے کہ تاکائف سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد سے اپنے رہائشگاہ سے محفوظ نکل جانے میں کامیاب رہے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قضاقستان کی دارالحکومت نور سلطان اور سب سے بڑے شہر علماتی سمیت اس ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرینوں اور سیکیورٹی اہلکاروں میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے طاقت اور آسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے سیکیورٹی اہلکاروں نے علماتی میں بلدیا کی طرف سے جانے والے مظاہرین کے خلاف بھی آسو گیس کا استعمال کیا اور انہیں منتخشیر کرنے کی کوشش کی مگر مظاہرین بلدیا کی امارات میں داقل ہو گئے ریپورٹ کے مطابق مشتہر مظاہرین نے پولیس کی گاڑیوں کو نظراتیش کر دیا اور حکمیرہ جماعت کے دفتر کو بھی آگ لکاتی علماتی کے فوجی گورنر نے اعلان کیا ہے کہ پولیس اور مظاہرین کی درمیان ہونے والی جھڑپوں میں پانس سو افراد زخمی ہوئے ہیں دنیا اسنا خزاقستان کے صدر تاکیف نے اپنے ٹی وی قطاب میں کہا کہ وہ دارالحکومت سے باہر نہیں جائیں گے اور عوام کے ساتھ رہیں گے ایرانی میڈیا نے انسانی حقوق کے ایک اتارے کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے مقالفت کرنے والوں کو سعودی حکومت گرفتار کر رہی ہے فارس نیوز ایجنسی کے مطابق سعودی کارکنوں پر مبنی قصد نامی انسان حقوق کی تنظیم کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جو افراد بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مقالفت کر رہے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اس ادارے کے مطابق عبداللہ الیاحیہ چوبیس دسمبر دوہزار اکیس سے جیل میں ہیں کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کر کے اسرائیل کے ساتھ کچھ ممالک کی جانب سے تعلقات کی بحالی کے اقدام کی مقالفت کی تھی سعودی لیکس ویب سائٹ نے بھی لکھا ہے کہ عبداللہ الیاحیہ کوئی پہلے شخص نہیں ہیں جنہیں اس وجہ سے جیل میں ڈالا کیا ہے بلکہ سعودی عرب میں مقالفت کرنے والے بہت سے علماء اور طلبہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے اپریل میں ریاض کی ایک عطالت نے عبدالعزیز الوادہ کے فلسطینیوں کی حمایت کرنے نیز اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی مقالفت کرنے کے الزامات میں انہیں پکڑ لیا تھا عالمی برادری مضمتی بیان دے رہی ہے دھمکیاں دے رہی ہے لیکن اسرائیل اپنی ہر دھرمی پر قائم ہے شدید دباؤ اور وارنی کے باوجود اسرائیل نے فلسطینیوں کی قبضہ کی گئی زمین پر یہودیوں کو بسانے کے لیے نئی یہودی بستیوں کی مسلسل تعمیر جاری رکھے ہوئی ہے الخدس میں قابض اسرائیلی ریاست کی منسپلٹی سے واپستہ نام نہات لوکل پلاننگ اینڈ بلڈنگ کمیٹی نے پانچ نئے منصوبوں کے اندر 3557 سیٹلمنٹ یونٹس کی تعمیر کی منظوری تھی ہے اسرائیل میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ اب امن کے مطابق تعمیراتی منصوبوں میں سے ایک ہار ہومہ اور گیوات ہماتوس کے درمیان نئے سیٹلمنٹ یونٹس کی تعمیر سے متعلق ہے دوسرا منصوبہ فرانسی سی ہل کے کنارے پر ہے مسلمانوں کے قبل اول پر قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر نابلس میں بلاتا پناہکزین کیمپ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا مقام فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے بلاتا پناہکزین کیمپ پر دھاوا بولا اس دوران قابض فوج اور فلسطینی شہریوں کے درمیان تصادب میں ایک فلسطینی شہری شہید ہو گیا مقام ذرائع نے بتایا ہے کہ قابض فوج کے فائرنگ سے بکیر حشاش نامی ایک فلسطینی شہید ہو گیا شہید حشاش کی ماں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کو شدید زخمی حالت میں رفیدی ہسپتال لائے گیا جہاں اس کے اقارب کی بڑی تعداد پہنچ گئے تاہم کچھ دیر بار ڈاکٹر نے بتایا کہ حشاش کی زندگی نہیں بچائی جازہ کی اور وہ دم توڑ گیا حشاش کے جنازہ ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کرتے ہوئے اسرائیل مقالف نارے لگایا ترکی کے ایوان صدر نے انیس سو ارتالیس میں مغبوضہ فلسطین کے مرکزی شہر تیل عبیب میں ایک اسپتال کے داخل دروازے کے سامنے سرکاری ترک قبر رسہ ایجنسی آنادولو کے کیامرہ مین پر حملے کی مضمت کی ہے یہ بات ترک ایوان صدر کے کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربرا فرہتین الٹون کی ایک پوسٹ میں سامنے آئیں جسے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کیا الٹون نے کہا کہ ہم آنادولو ایجنسی کے فوٹوگرافر فائز ابو رومیلا پر اسرائیل میں رائٹ ونگ کے انتہا پسند یہودیوں کے حملے کی مضمت کرتے ہیں صاحبی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے پیشاورانہ کام کر رہے تھے ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شورٹ برے کا جلد حاضر ہوں گے بلک کے بعد بڑھتے ہیں مزید اہم قبروں کی جانب پنجاب میں پی ایم موڈی کے قافلے کو کسان مظاہرین کی جانب سے روکے جانے کا مدہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ کے جسٹیس انوی رمنا نے پی ایم کے سفر کا ریکارڈ اور جانچ ایجنسیوں کو ملے ثبوت کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ عدالت نے پنجاب پولیس احتداروں ایس پی جی اور دیگر ایجنسیوں کو تاؤن کرنے اور پورے ریکارڈ کو سیل کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھانے کو کہا سی جی آئی انوی رمنا جسٹس سوریا کانت اور جسٹس ہیما کوہلی کی بینچ نے ملکز اور پنجاب حکومت کے پینلوں کو اگلے پیر تک کاروائی نہ کرنے کو کہا ہے معاملے کے اگلے سنوائی اب دس جنوری پیر کو ہوگی سی جی آئی نے کہا کہ ہمیں غلطی لاپرواہی کے وجوہات کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے پنجاب کی وزیراعلا چرنجی سنگ چننی نے بی جو پی کی جانب سے پی ایم موڈی کی سیکیورٹی میں غلطی کے دعوے کو ڈراما قرار دیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ پی ایم موڈی کی جان کو خطرے کی نوٹنگ کی یعنی ڈرامے کا مقصد ریاست میں جمہوری طریقے سے منتقب کی گئے حکومت کو گرانی کی سازش ہے چننی نے کہا کہ وزیراعظم ملک کے ایک معزیز لیڈر ہے لیکن ان کے پائے کے لیڈر کو اس طرح کا گھٹیا راما کرنا زیب نہیں دیتا انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ بودھ کو بی جو پی کی ریلی کی بری طرح سے ناکامی اس بات کا ثبوت تھا کہ پنجابیوں نے بی جو پی کی تقسیم کرنے والے ایجنڈے کو پوری طرح سے قارج کر دیا پنجاب میں پی ایم موڈی کی سیکیورٹی میں ہوئے غلطی پر پنجاب کانگریس کے صدر نوجو سنگ سیدھو کا ریاکشن بھی سامنے آیا ہے برنالا میں ہوئی ایک ریلی سے قطاب کرتے ہوئے سیدھو نے کہا کہ پی ایم موڈی کی فیروزپور کی ریلی میں لوگ جمع ہی نہیں ہو پائے تھے اس لیے سیکیورٹی کے ایشو کا کھیل کھیرا جا رہا ہے وہ نے کہا کہ فیروزپور میں پی ایم موڈی کی ریلی میں لوگ جمع نہیں ہوئے کرسیاں خالی رہ گئیں اس لیے دھیان بھٹکانے کے لیے سیکیورٹی میں غلطی اور جان کو خطرے کی بات کہی جا رہی ہے سیدھو نے کیپٹن امریندر سنگھ اور بی جے پی کو بھی نشانے پر لیا مہراش کے منسٹر نواب ملیک نے آج پی ایم موڈی کی سیکیورٹی کو لے کر ہوئے غلطی پر جانچ کرانے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی اگر جانچ کرے گی تو اس پر ہونے والی سیاست تھم جائے گی اور جو بھی دوشی ہوگا اس پر کاروائی بنی چاہیے اس طرح کی گھٹنا اسے سہن نہیں کیا جا سکتا کیا سچائی ہے رج اور کندر الگ الگ دعوی کریں گے اس سے بہتر ہے کہ نیائی جانچ ہو تاکہ سچائی سامنے ہیں اتراکن کے سابق وزیراعلا حریش راوت کی سیکیورٹی میں بڑی غلطی کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں کے کاشپور میں ایک نوجوان چاہخو لے کر راوت کے سٹیج پر پہنچ گیا اس کے بعد پروگرام میں افرات افری مچ گئے یہ معاملہ ایسے وقت سامنے آیا ہیں جب پنجاب میں پی ایم موڈی کی سیکیورٹی میں غلطی کے وجہ سے پورے ملک میں ہنگامہ مچا ہوا ہے دراصل ہری شراوت مہمان خصوصی کے طور پر ایک پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے تھے عوامی جلسے کے بعد اتانک اس وقت افرات تفری مچ گئی جب ایک شخص چاہخو لے کر سٹیج پر چڑھ گیا حالانکہ موقع پر کانگریس کے دیگر کارکنوں اور لیڈروں نے اسے نیچے اتارا اور اس کے پاس چاہخو لے کر پولس کے حوالے کر دیا گیا قبر یہ بھی ہے کہ ہری شراوت پر حملہ کرنے کی غرص سے چاہخو لے کر سٹیج پر چڑھنے والے شخص نے جیشری رام کے نعرے لگانے شروع کر دیا تھے ذات پات کی بنیاد پر سینسس یعنی مردم شماری کا معاملہ بیہار میں بی جی پی کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے ریپورٹوں کی معنی تو کاسٹ سینسس کو لے کر پھر ایک مرتبہ لالوی آدو اور نتیش کمار ایک ساتھ آ سکتے ہیں بیہار کی اہمہ اپوزیشن پارٹی لالوی آدو کی آر جی ڈی نے اس مدد پر بیہار کے وزیراعالہ نتیش کمار کو آفر دیا ہے کہ وہ فیصلہ لے تو آنے والی ہر مصیبت سے نمٹنے میں آر جی ڈی اس کا ساتھ دے گی بیہار آر جی ڈی کے صدر جگدانند سنگھ نے پٹنا میں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کاسٹ سینسس یعنی ذات پر مبنی مردم شماری کے معاملے میں بی جی پی نتیش کمار کا ساتھ چھوڑے گی تو آر جی ڈی نتیش کمار کو غیر مشروع یعنی بینہ کوئی شرط کے حکومت بنائے رکھنے کے لیے سپورٹ کرے گی انہوں نے بی جی پی پر اس معاملے کو ٹھنڈے بستے میں ڈالنے کا بھی الزام لگایا بتا دیں کہ لالو یادو کے پارٹی کی جانب سے اس طرح کے آفر کے بعد پھر ایک مرتبہ بیہار میں سیاسی بازاروں میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ تلخ ترجبے کے باوجود نتیش کمار اور لالو یادو پھر ایک مرتبہ ساتھ آ کر بی جی پی کو بڑا جھٹکہ دے سکتے ہیں بیوش لوگوں کو لیے جو شریعوں سے اپنے جیون کو اشہائطہ میں بجار رہے ہیں شرکار کا کیسے سنبھل ان کو ملے اس کے آدھار پر جاتے جنگڑنا ہو اور جاتے جنگڑنا کے آدھار پر جو کمجور برک پیشے چھوٹا ہوا ہے ہر معاملے میں اس کو آگ لے جانے کیلئے نیتیاں بھلیں اسی کام کے لئے میں ہم لوگ کو کشت دیا تھا ہم لوگ ساربنک روشے آپ کبھی کبھی پلٹ جاتے ہیں لیکن ہم لوگ ساربنک روشے کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اس دوران نیتیش کمار کی پارٹی جی ڈی او کے سینئر لیڈر اوپے اندر کشواہ نے لالو یادو کے آر جی ڈی کے آفر کا قیر مقدم کیا ہے اور اس سے ذات بات پر مبنی سینسرز کو ضروری قرار دیا گئے پر پہلے سے نا صرف آر جی ڈی کا بلکہ جو دوسرے راجنیتک ڈل کے لوگ ہیں جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کا سمرتن حاصل ہے نیتیش کمار جی کے نیترت میں پہلے بھی پردھان منتری جی سے بھی سب لوگ جا کر ڈیلیگیشن کے روپ میں مل کر آئے ہیں تو سب پارٹی نیتیش جی کے لیڈرشپ کو سویکار کر ہی رہی ہے ان مددوں پر اور جہاں تک مددہ کا سوال ہے تو ہماری پارٹی تو بلکل ان مددوں پر ہر طرح سے کمیٹیڈ ہے اڈیگ ہیں چاہے جس بھی پرستطی میں ہو جاتیت جنگنہ ہوگی اگر کندر کی سرکار نہیں کرتی ہے تو بیہار میں جاتیت جنگنہ ہوگی ہی یا تو ہم لوگوں نے پہلے ہی سے تیہ کر کے رکھا ہے ہاں اس میں کیونکہ شروعات ہوئی تمام راجنیتک دلوں کے ساتھ مل کر تو کوشس یہا ہے مکھمنٹری جی کا بھی بیان ہوئی آ چکا ہے کہ تمام پولیٹکل پارٹی کے لوگ بیٹھ کر کے تیہ کریں گی کہ کیسے کرنا ہے ہم کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں بیٹھک ہوگی اور نشیت روپ سے جاتی ہے جنگنہ کی اور جو ہمارا قدم بڑھا ہے وہ قدم آگے بڑھتا رہے گا اور اس کام میں آرجیدی کی اور سے گھٹا بھاغو نے کہا ہے پھر سے نتیس کمار جی کے نتویت کو سوکار کیا ہے تو اس بات کے لیے ہم ان کا دھنیواز کرتے ہیں لیکن پہلے ہی سے اس محیم میں سبھی راجنیتک دل کے لئے تو کیا یہ سمرتا ہے میں دیکھیں اس میں تو مکھمنٹری جی کا اسے سادھیکار ہوتا ہے منتری رکھنا نہ رکھنا ہوئے کالگ بھی سے ہے کچھ پولٹکل نشو کو لے کر کے ہم ان مددوں پر ابھی بیان کی جروت نہیں سمجھتے ہیں ابھی ان مددوں پر کیونکہ ان مددوں پر تمام پولٹکل پارٹی کے لوگ سامنے ہم آدمی پارٹی نے کورونا کی بڑھتے کیسز کے پیشن ازار بڑا فیصلہ لیتے ہوئے یو پی میں ہونے والی پارٹی کی تمام ریلیوں اور عوامی جلسوں کو کینسل کر دیا ہے پارٹی ریڈر سن جیسنگ نے اس بارے میں مزید چانکاری تھی جہن ساتھ ہی کوویٹ کی مہاماری ایک بار پھر بکرال سنکٹ اور چنوٹی کے روپے ہم سب کے سامنے آئی ہے ایک دن میں نبے ہجار سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں چار جنوری کو پانچ سو چونتیس سے زیادہ لوگوں کی مرتیو ہوئی ہے کوویٹ کے قرآن اور اسی کی وجہ سے اتر پردیس میں عام آدمی پارٹی کے ہونے والی ساری چناوی ریلیوں اور سبھاؤں کو رد کر دیا گیا ہے آٹھ جنوری کو وارانسی نو جنوری کو ساہیب آباد اور دس جنوری سے پسچمی اتر پردیس میں شروع ہونے والی یاترائیں رد کر دی گئی ہیں اب میں آپ لوگوں سے ورچوال مادہم سے جڑوں گا یعنی آپ کو کسی اسطحان پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہیں بھیڑ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹویٹر فیس بک انسٹرگرام جوم یوٹیوب ان تمام مادہموں سے آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں آپ کو کہیں اکٹھا ہونے کی کہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں اپنے گھر پر بیٹھ کے آپ ان مادہموں سے مجھ سے جڑ سکتے ہیں آٹھ جنوری کی وارانسی ریلی میں آپ میرے ساتھ ورچول مادہم سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر جڑیے کوویٹ کے بارے میں بھی باتچیت کریں گے اور اتر پردیس کے تمام مددوں پر آپ سے باتچیت کریں گے جائے ہند انقلاب دندہ پر آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نصر حرم شریف میں کورونا پروٹوکال دوبارہ لاغو کرنے کے بعد عمرہ ظاہرین کے لیے مزید سہولتیں فراہم کی گئے تواف کے علاقے میں چونتیس مزید راستے کیے گئے لاؤٹ دنیا بھر میں کورونا کی دوگارہ پھیلاؤں کے درمیان ویکسینیشن کو لے کر برتی جا رہی ہے سختی اب مشہور ٹینیس سٹار نواغ جوکویش نے بینا ویکسین لیے آسٹریلیا میں داخل ہونے کی کوشش کی تو انہیں آسٹریلیا سے نکال دیا گیا سنٹرل ایشیای ملک قضاقستان میں برتی مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوا پور تشدد احتجاجیوں نے صدارتی محل کو لگا دی آگ جھڑبوں میں آٹھ سیکورٹی اہلکار حالاک سیکڑو آم شہری زخمیں پنجاب میں پی ایم موڈی کے قافلے کو کسان مظاہرین کی جانب سے روکے جانے کا مددہ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے پی ایم کے سفر کا ریکارڈ اور جانٹ ایجنسیوں کو ملے ثبوت کو محفوظ رکھنے کا دیا حکم ہوگی جانٹ پنجاب کے سی ایم چننی نے پی ایم موڈی کی سیکیورٹی میں غلطی کے دعوے کو بتایا ڈراما کہا پی ایم ملک کے ایک محزز لیڈر ہیں انہیں اس طرح کا گھٹیا ڈراما کرنا زیب نہیں دیتا پنجاب کانگری صدر سدھو نے پی ایم کی سیکیورٹی میں غلطی کے معاملے پر کہا دراصل ان کی ریلی میں جمع نہیں ہو پائے تھے لوگ کورسیاں تھے کالے اس لیے دھیان بھٹکاتے ہوئے پی ایم کی سیکیورٹی میں غلطی کی کہی جا رہی ہے بات ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز دیکھتے رہیے بی بی ایم چینل موسیقی موسیقی موسیقی